مشکات کے اندر حدیث موجود ہے اللہ کی رسول نے شراب کی ورسے دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہے نمبر ایک شراب کو نچوڑنے والا جو شراب کو نچوڑے گا یعنی انگور سے یا کسی چیز سے اس کو نچوڑ کر شراب بنائے گا اس پر لعنت فرمائے نمبر دو اس نچوڑنے کا جس نے حکم دیا ہے اس پر بھی اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی ہے نمبر تین اس کے پینے والے پر اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی ہے نمبر چار جو آدمی اس شراب کو لے کر آئے گا اٹھائے گا اس پر بھی اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی ہے جس کے پاس لے کر آئے گا اس پر بھی اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی ہے نمبر چھے جو آدمی شراب کو بیچے گا اور اس کے پیسے لے کر کھائے گا یا اس کی قیمت کھائے گا اس پر اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی ہے اسی طرح شراب کی ورد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیچنے والے پر لعنت فرمائی شراب کی ورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خریدنے والے پر لعنت فرمائی اور جس کے لئے شراب خریدی جائے اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور جو آدمی پلانے والا ہوگا ساقی ہوگا اس پر بھی اللہ کی رسول نے لعنت فرمائی ایک شراب کی ورہ سے اللہ کی رسول نے دس آدمیوں پر لعنت فرمائی ہیں اور لعنت کرنے والا کون ہے لعنت کرنے والے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے جس پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بیجا ہے وہ رحمت للعالمین پیغمبر وہ سراپا رحمت وہ مجسم رحمت پیغمبر وہ دس آدمیوں پر صرف شراب پینے کی ورہ سے شراب کے استعمال کی ورہ سے لعنت فرما رہے ہیں